اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایٹی کیاڈمی ویلکم ٹو ایٹی کیاڈمی ایم ٹی سین اے مائکو ٹک سیٹیفیر نیت پر قصوشیت اور الحمدللہ لیکچر کی بڑی بہترین سیریز وہ ہماری کچھ ایک لیکچر جا جائے ہیں پر اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی سیریز انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایم ٹی سین اے کپا ٹو بھی کریٹ کروں کچھ جو بڑے لیول پر اپنا آئی ایس پی بنا کے بیٹھا ہوئے تو اس کے لئے کچھ دو اچھا چیزیں اور ہیں جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے کور کریں اس لئے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو ایم ٹی سین اے کے اوپر پورا بھور حاصل ہے تو آپ وہ کنفیگر کر سکتے ہو ادر بیس وہ مشکل ہے مطلب وہ ایسے کہلو کہ آپ کے ٹی سین پی لیول کی ٹینی جو ہے اس کے اوپر ہی رہتی ہے اگر آپ کرنا چاہو تو باقی الحمدللہ ابھی تک ہماری لیکچرز بڑے بہترین قسم کے چلے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کافی جو ہے وہ ہلپ ہوئی ہوگی آپ کے مایکرو ٹک کو کنفیگر کرنے کے لئے مایکرو ٹک کو یوز کرنے کے لئے بیکپ بنانے کے لئے اور کسی قسم کی جو ہے ابھی تک پرابلم نہیں آئی ہوگی اگر آپ کو فردر کوئی پرابلم آ رہی ہے اگر کوئی نیون ہے یہاں پہ بہترین طریقے سے یہ پڑے میری طبیعت کچھ خراب ہے تو شاید میری آواز کچھ ڈاؤن لگ رہی ہے اگر میں یہ یہ لیکچر میں شاید ایک دن ٹھہر کے بھی ریکارڈ کر سکتا تھا مجھے کوئی پابلم نہیں تھی لیکن جو جذبہ ہے میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کاشیب بھائی کو بھی تھوڑا سے بیماں تھے میں نے سنیا کہ وہ اس میں بیماں تھے اور وہ ریکارڈ کر رہتے ہیں اپنے کام کے ساتھ سنسیریٹی شو کرنے کا یہ ایک زبردست طریقہ ہے اگر آپ بیمار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیماری بھی اللہ تعالی ہی دیتا ہے اور صحیح بھی اللہ تعالی ہی دیتا ہے تو آپ یہ سوچا کریں انسان کے دماغ میں ہوتی ہے ہر چیز کہ میں نے یہ کرنا ہے تو میں بیمار ہوں میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں تو اس قسم کے کوئی پابلم نہیں ہوتی اللہ پاکی حمد دینے والا آج جو ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے اس طریقے کے اندر ہم اپنی مائکرو ٹک کی کنفیگریشن کو کیسے کر سکتے ہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس مائکرو ٹک راؤٹر نہیں بھیلے بل دوسرا ایک طریقہ تو میں آپ کو بتایا ہے اوہاں آپ اپنے ماشین اس کی بنائیں اس میں پابلم نہیں ہے اگر آپ اس طریقے سے کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی پابلم نہیں ہے چلتے ہیں ہم اپنی سلائٹ کے طرف تو اس میں ایز یوزیل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا کہ کسی قسم کی کوئی تھیوری نہیں میں ایڈ کرتا تو میں بھی یہ میرا ایک بیڈ پوائنٹ ہے تو تھیوری کیونکہ مجھے مجھے پابلم نہیں ہے لکھنے سے لیکن میں لکھتا رہوں گا آپ دیکھتا رہوں گے لکھتا رہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ ہم نے لیکچر سنو اسے ساست کنفیگر کرو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے میکروڈک ڈاٹ کوم پہ میکروڈک ڈاٹ کوم پہ جانے کے بعد آپ نے جانا ہے سوفوئر کے اندر سوفوئر میں جانے کے بعد آپ نے یہاں جانا ہے ڈاؤنلوڈ آرکائیب کے اندر یہاں پہ جتنے بھی ورزن دیئے ہیں آپ کوئی بھی ایک ورزن پکڑ کے اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ نیچے آپ کو یہ چیزیں شو کروا دے گا کہ یہ اس ورزن کی چیزیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سارے دیکھو گا ایس ان ایوری تین یہاں پہ ویلے بل ہے اب ہمیں کا چاہیے ہمیں چاہیے اس کی چار فائل یہ والی فائل جو ہمیں یہ چاہیے اب یہ ڈاؤنلوڈنگ پہ لگا دے گا میرے پاس ایکشلی ڈاؤنلوڈ پڑی بھی ہے مجھے ڈاؤنلوڈ نہیں چاہیے یہ دیکھن جی کہ یہ فائل ہے چار ایک وی ایچ ڈی ایکس فائل ہے ایک و ایم ڈ کے فائل ہے آپ کو چاہیے چار ایک ایس ان ایس ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جو ڈاؤنلوڈ کر لیں چار سی ایچ آر کا مطلب ہے جو ہے کلاود ہوسٹ راوتر راوتر بورڈ سکس پین پیند فور پیند فائف ایمج ڈاؤنلوڈ کرلیں ٹھیک ہے جی داؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پی سی میں یہ کہیں پہ آجائے گا جہاں مطلب جو آپ کی ڈیفولٹ ڈائریکٹری ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا جی آپ نے جانا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کس طرح آئے گا میرے پاس نہیں اس میں پڑا ہوا شاید چلیں ہم جاتے ہیں جی اینس تری کے اوپر یہ جی اینس تری جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے صرف ڈبل کلک کر کے اسے میں نے اوپن کیا اور اس کے اوپر میں نے کوئی پنگا نہیں لیا ابھی تک ٹھیک ہے جی ایڈیٹ کریں گے ایڈیٹ کر کے پریفرنس میں جائیں گے پریفرنس کے بعد آپ نے جانا ہے کیمو وی ایمز میں ٹھیک ہے جی کیو ای ایم یو شاید یہی اس کی پروننسیشن ہے یہاں پہ نیو پہ کلک کروں گا نیو پہ کلک کر کے جو بھی ایسے آپ نے اوکے کرتے ہیں اوکے کے بعد یہاں پہ اس کا نام دینا ہے مایکرو ٹک آپ اگر ڈیفرنٹ مایکرو ٹک کے راوٹر ایڈ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ آگے موڈل بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ایسے ہی بلینک چھوڑنا اور نیکس کرتے ہیں نیکس کے بعد ریم پوچھتا جی کتنی دینی ہے ہم ریم دے دیتے ہیں ون زیرو ٹو فور ویسے آپ کو موڈل بھی دے سکتے ہیں دو سو چھپن کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں جتنا لیپ ٹوپ آپ کا سپورٹ کرتا ہے آپ اتنی دینے لاجمی نہیں ہے کہ آپ نے ون زیرو ٹو فور ہی دینی ہے میرے پاس کچھ ایکسٹر آویلی بل ہے تو میں ون جی بی آسائن کر رہا ہوں سے نیکس کریں گے جی یہاں پہ ہم نے ٹلنٹی رکھنا ہے وی این سی سپائیس کے علاوہ ٹلنٹی رکھنا ہے اس کے علاوہ اور نیکس کریں گے وہ کہتا ہے جی امیج ہمارے پاس نیو امیج ہے براوز کریں گے تو یہ دیکھیں یہ امیج آپ کے پاس اس صورت میں پڑا ہوئی یہاں تو یہ یہاں پہ بھی پڑا ہوئا ہے اور میں اگر یہاں سے جاؤں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پڑا ہوئا ہے میرے پاس امیج ٹھیک ہے جی تو اسے میں نے مطلب وہ ارر فائل میں تھا ارر فائل سے میں نے اسے ایکسٹریکٹ کر لیا آپ ایکسٹریکٹ کر لی دیکھیں ٹھیک ہے جی امیج اور اس میں کر دوں گا اوپن اوپن کرنے کے بعد یہ پوچھے گا جی یہاں پہ جی بالکل یہاں پہ اور ہم اس کے بعد کر دیں گے فینش ٹھیک ہے جی فینش ہو گیا اب اس میں بائی ڈفال ایتھرنٹ ایڈاپٹر جو ہے وہ ایک آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہو مشین کو کسی ٹائم بھی اس میں ایچ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جنرل سیٹنگ کے دیکھ لیں ساری ٹھیک ہے جی ایچ ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ ڈڈ 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 $Foods ڈ ڈ ڈ ڈ! setP centre ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈیڈ серь ڈڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ کلاوڈ کی ایک بڑا زبردست قسم کا فیچر ہے میں نے ابھی دیکھا ہے مطلب پرانے جینس میں نہیں میں نے دیکھا تھا اس جینس میں میں نے دیکھا بہت ہی فیٹ قسم کا ہے یہ اب لیٹس پوز اس کو آپ ہوسٹ نے اس کا کنفیگر کر لیں انٹرنیٹ اگر آپ نے اس کی شکل چینج کرنی ہے تو آپ یہاں پر ایک بڑی فٹ قسم بھی شکل ہے جو ہے یہ راوٹر فائر بول بھی ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اسے کروں گا کنفیگر اور یہاں سے اسے کر دوں گا میں بلیٹ بلیٹ کر کے میں یہاں پر شو سپیشل ایترنی انٹر فیس کو اوپر کلک کر کے میرے پاس ایکچولی وای فائی چال رہا ہے میرے لائپ ٹوپ کرنے در تو وای فائی پر کلک کر کے اسے کروں گا ایڈ بلیٹ بہارپ ایک نے آپ کو پاک پر اپلک کروں گا اور رک أکا کروں گا وہاں سے سیٹ کروں گا گا میں بائر отс 사실 یہاں سے وای فائے میں لگی اور یہاں سے یہ میرے مقرد کر کے ایترنیٹ زیرو کن کے انترھ پر اٹیج ہوگی اب مایکرو طک کے ایترنیٹ زیرو میں اٹیج کرنے کا مطلب کیا ہے انٹرنیٹ کے اس وای فائی میں انترنت کیا ہے کہ یہ میرےences accidentalyalرہ ہے c pointers بالکر دیکھیں یہ وائلس کا اڈاپٹر یہ ہے میرے اپس اور یہ 182160.102 اس کا آئی پی ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو گیا اب میں اس کو آئی پی دوں گا یہ سمجھ لیں یہ میرا وای فائی کا ہی جو میرا فیزیکل مشین کا وای فائی ہے اسی کے ساتھ ہے میں اسی کروں گا اون کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا معاملات ہیں اس کے اوپر میں رائٹ کلک کر کے اور اس میں میں کنسول کے اوپر کرتا ہوں کلک اچھا اس کے کنسول کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کبھی کبھی سو جاتا ہوتا ہے اس سے مراد یہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے راوٹر کو اپ کرنے میں تو راوٹر کو اپ کرتے ہوئے جیسے ورچول مشین ہم نے بنائی تھی پہلی دفعہ تو ہم نے کمانڈ لائن کے تھوڑ اس کے اوپر ای پی ڈیسا سائن کیا تھا کمانڈ لائن کے تھوڑ اپنے آپ کے پاس شریع مرے پاس شریع چل رہی ہو اس میں سے میرے پی سی کو جو آئی پی ملا ہوا ہے وہ ہے ون زیرو ٹو اور میں مائکو ٹک راؤٹر کا جو آئی پی شائن کروں گا وہ مطلب ہنڈر میرے سٹیٹک ہے ان میں سے کوئی بھی آئی پی شائن کر لوں گا اور ان کو چیک کریں گے لوگن کر کے کہ کیا وہ ہوتے ہیں لوگن یا نہیں ڈیفالل یوزرنیم آپ کو پتا ہے ایڈمن ہے ایڈمن کے بعد اور ڈیفالل پاسپر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بلینک ہے سو اینٹر اینٹر کرنے کے بعد یہاں بھی کہتا ہے لائسنس شو کریں آپ کو نہیں ہمیں لائسنس نہیں چاہیے اب میں کرتا ہوں آئی پی اڈریس پرنٹ کوئی آئی پی نہیں ہوا ہے سوری اور اس کے بعد انٹرفیس پرنٹ ٹھیک ہے دو انٹرفیس میرے پاس آ رہے ہیں مرور میں آئی پی ڈیس ایک 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 ایڈریس 1921 68.0.10 دے تھا ہیں سلاسٹ نہیں پور کے ساتھ اور ار ایتھر سوری انٹرفیس آئے گا ایتھر ون ایتھر پندٹ ٹھیک ڈیگے اب میں نے کہہ کرنا ہے میرے پی سی کا جو ی پی تھا وہ آپ نے دیکھا تھا 102 ڈیڈرو ڈو ہے میں کہہ کرتا ہوں ڈیڈرو دو اپنے پی سی اپنے فیزیکل مشین کے اوپر جو میں نے یہ ون بوکس مطلب اسی لیپ ٹاپ کے اوپر جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر میں نے ون بوکس جو ہے وہ جو انسٹلل کیا ہوا ہے اسی کے اوپر ون بوکس میں نے اس کے اوپر آئی پی لکھا ڈفاؤل پاسپیڈ ایڈ میں اوپر اسے کر دوں گا میں کنیکٹ اب سب سے جو مزیدہ چیز آپ نے دیکھی ہے پیچھے gns3 چل رہا ہے چلنے دو سے کوئی پابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی انٹرنیٹ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ میں نے صرف ایک ڈیسٹ دیا تھا میں نے اسی ڈیسٹل کے اندر ہوں جو اسی راوٹر کے اندر ہوں جو میں نے ڈیسٹل کے اندر کنفیگر کیا ہوا ہے میں ڈیسٹل میں جا کے آپ کو ڈیسٹ دکھاتا ہوں کہ کون سا ڈیسٹل میرے پاس آ رہا ہے ڈیسٹل میں نے ابھی تک ایک ڈیسٹل سائن کیا ہے نا 010 صرف ایک ایتھرنیٹ ون ایتھر ون کے اوپر اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اسے جو مرضی جو ہے نا مطلب دیکھ سکتے ہیں جس طرح مرضی آپ اسے کنفیگر کر سکتے ہیں جو بھی معاملات ہے انٹرفیس آپ دیکھیں دو رکھے تھے دو رکھے میں ہیں یہاں پر ٹرافک آ جاری کیونکہ میں نے پیچھے پنگ لگائی ہوئی ہے اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو انکریں آپ اس کو ایک اور چیز میں چکریں یہاں پہ کہ میرے پاس پنگ دیتا ہے اس پر نہیں دے گا پھنگی بھی تک نہیں جا رہا شاید کوئی ہوگا ایشوائی کیا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اس چیز کے اندر آپ کے پاس جب یہ اوپن ہو گیا ہے جا یہ ہے تو اب آپ اس کے اوپر ایک وین آپ نے بنا لیا انٹرفیس کے اوپر جا کے اس کو آپ کر دیں وین ۔ وین آپ کے اپنے اپنے ہز ساتھ وین کر دیا اور دوسرے ولے کہ جو ہے وہ آپ لین کردیں لین جیسے ہی کر لیں گے تو اس کے آگیا وی پی سیز آپ کو آپہ مجھ سے زیادہ سی طریقے سے آتے ہیں لگانے کیسے اٹیج کرتے ہیں وی پی سیز اٹیج کریں ایک ہی ہیں تو اور آپ کے بس لین بھی بن گیا بس وین بھی بن گیا اسی طرح آپ اپنی ٹپولوجیز جو ہیں وہ سارے کی کو کنفیگر کرنے میں ہمارا مقصد یہ یہاں تک ہی کنفیگر کرنا تھا یہاں سے آگے جو کنفیگریشن ہے وہ آپ کو میرے پچھلے لیکچرز پڑھنے پڑھیں گے اس میں آپ کو وہ کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر کسی قسم کو پابلم ہو آپ نے تو آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ تو انشاءاللہ آپ کے پابلمز کو جولت کے جائے گا آج کا لیکچر یہاں تک ہی تو تینکیو وری مچ اللہ حافظ اسلام